حضور امام الانبیاء حبیبِ کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مریض کی تیمہ داری کرتا ہے رحمت ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے اور جو بندہ مریض کے قریب بیٹھتا ہے وہ ایسے اے جیسے اللہ کی رحمت میں بیٹھا ہے اللہ کی رحمت میں وہ گھوتا زن ہے اور ہمارے کچھ لو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی مریض کے قریب نہ بیٹھا کرے مریض کے قریب بیٹھنے سے تمہیں مرض لگ جائے گی یار مرض کیسے لگ سکتی ہے جب اللہ کا محبو فرما رہا ہے اللہ کا یار فرما رہا ہے کہ مریض کے قریب بیٹھنا ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت میں بیٹھنا ہے اللہ کی رحمت میں گھوتا زن ہونا ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے تو حضرت عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مریض کی دیمہ داری کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور وہ ایک دن کا روزہ سات ساؤ دیروں کے برابر ہے اللہ اکبر اور کسی نے اگر کسی کے جنازے میں شرکت کی تو اللہ رب العزت اسے کیا نہ فرماتا ہے اسے ایسا روزہ کا سواب اتا فرماتا ہے جو روزہ سات سو دنوں کے برابر کا سات سو دنوں کے برابر کے سواب کے دن کا جو روزہ ہے یعنی کہ سات سو روزوں کا سواب اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے